یو پی کے جنبت بدائیوں کے بسولی میں کل پراجین راملیلا میدان میں کسان یونین کی مہا پنچائت آجیت ہوئی اس مہا پنچائت کے مکہتی تھی چودری راکش ٹکایت تھے اس پنچائت کا عدے سے کسانوں کی سمسیاں پر چرچہ کرنا تھا اس دوران کسانوں نے اپنی اپنی سمسیاں چودری راکش ٹکایت کے سمجھ رکھی اور بتایا کہ بدائیوں ظلے میں کسانوں کی سب سے بڑی سمسیاں کسانوں کو سمیں پر ڈی اپی ایوام یوریا نہیں ملنے کی ہے اور بڑے بڑے پونجی پتی خات کا اسٹوک کر رہے ہیں اس کے بعد دھگنے پیسوں میں خات مل رہی ہے اس سمسیاں کو کوئی ادھکاری سننے والا نہیں ہے وہیں بھیجلی پانی آدھکی بھی سمسیاں ہیں کسان کے نام کسان اندولن کو سوابت ہوئے دو برس ہوئے آج اور کیا ایم ایس پی پہ جو گارنٹی کی مانگ تھی کیا اس میں کوئی پروگریس ہوئی ہے ابھی کچھ نہیں پروگریس ہوئی ایم ایس پی گارنٹی کانون پر بھی کوئی بات بھی ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے 2024 چناؤ آنے والا کیا اس سے پہلے پھر کوئی اندولن کی تیاری ہے اندولن کسانوں کے اندولن تو چلی رہے لیکن سرکار تو یہ کہہ رہی کہ ہم کو کسان نہ اوٹ دیا ہی نی ایک نیا سوال کڑا کر دیا ہم نے کہا کسان نہ اوٹ دیا ہی جیسے بھی بھلایوں میں آپ آئے ہیں اور بھلایوں کسانوں کیا سمسیاں ہیں بدھے آگے رہنی تھی کیا رہے ہیں اندولن ٹھیک رہے گا اندولن کچھ چان پچھی رہے ہیں اندولن کمجور ہوگا تو بھئی جوٹ میٹ زیادہ ہوگی کیا سب گنگا ایکس پیس پر بھونی ادھگڑ کا سوال آپ نے کیا بھونی ادھگڑ کریپ ڈیڑ دو سال پہلے بھونی سرکار نے دے بھی لی اور مجیدہ کو دے بھی گئی اور ایکس پریس میں بننے لگا آج آپ کو اس سوال کی یاد کیوں آئی بھئی جب ادھگڑ چل لہا تھا اسی سمیں آپ کو سرکل لیٹ پر کام ہے یا زیادہ ہے آج جالب آپ بسا گئی تو آج بھی کام کریں سرکار آپ بس کی جالب میں ہم کو کام کریں آج بھنا آپ کا اسی سمیں بھی ہو رہا ہے سرکل لیٹ پڑھا ہی نہیں مارکٹ لیٹ تو بڑھ رہا ہے بھے اس میں یہ لکھا دے نیا کانون تھا کہ سرکل لیٹ کا چارگونا اور مارکٹ لے جو بھی جاتا ہوگا ہوگا ہوتے ہیں آج امتہ اٹھانا کو دیش میں بہن ہے گیا بہن تو نہیں ہے چکتہ پسو کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار دو سستے ہیں ان کی پناہ رہی اس میں بھی بند ہے اور کم ہے ادھانے میں رکھتا نہیں گاؤں پر لاندھو کو رکھنگمیداری ہے علاج گاؤں پر لاندھو کا ہونا اس آئیوجن میں چودری راکش ٹکیت نے کہا کہ ہمیں اپنا سنگٹھن اور مجبود بنانا ہوگا ایبم کسان بھائیوں کی جو بھی سبسیا ہوگی میں ہر پرستیتی میں کسان بھائیوں کے ساتھ کھاڑا رہوں گا وہیں سرکار پر تنج کستے ہوئی ٹکیت نے کہا یہ سرکار کسان ویروتی ہے سرکار تو مانتی ہی نہیں کہ کسانوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے سرکار کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ ہندو نہیں دیا ہے اور ہم ان کا کام کر رہے ہیں ٹکیت نے گنگا ایکسپریس وے پر کہا سرکار کسانوں کی زمین کا صحیح ریٹ نہیں دے رہی ہے سرکار اپنی مرجی سے زمین کی قیمت دے رہی ہے یہاں پترکاروں نے جب پوچھا کہ آپ کی حساب سے کونسی پارٹی صحیح ہے تو ٹکیت نے تیلنگنا کی سرکار کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرکار صحیح ہے وہ کسانوں کے حق میں کار کر رہی ہے وہ کسانوں کو ہر سال ایک بار میں دس ہزار روپے دیتی ہے اور کار بھی کسانوں کے حق میں کر رہی ہے اس مہا پنچائت میں اتر پردیس کے تمام زلوں سے کسان یونین کے زلادھکش ایوم سدس سے بھاری سنکھیا میں آئے